دوستو یہ جو پوٹ گملا اور کنٹینر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پدینہ یا منٹ کی کٹنگ سے تیار کیا گیا ہے منٹ ایک بہترین پودہ ہوتا ہے جس کے پتے دنیا میں ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہم اسے اکثر اپنے کھانے میں استعمال کرتے رہتے ہیں بزار سے اس کی گھٹیاں مل جاتی ہیں جو کہ اکثر پرانی اور پتے بھی دیلے پڑ چکے ہوتے ہیں اگر ہم خود کوشش کریں کہ پودینہ کو اپنے گارڈن کی مٹی میں ہیٹ کریں یا گملا یا کنٹینر میں بہ دیں تو پھر سکون سے چائیں ہم تازہ بیو پودینہ اپنی زنگی میں استعمال کر سکتے ہیں پودینہ کو گھر میں لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ بزار سے چند گھٹیاں پودینے کی لے کر آئیں اور اس کو کسی شیشے یا پلاسٹیک کے کھلے برطن میں ایک جالی کی مدد سے پودینی کی شاہوں کو جوڑ سے کاٹ کر پانی میں ڈال سکتے ہیں اور دن اور دس دن انتظار کے بعد اس کی جڑیں تیار ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اسے کسی بھی مٹی میں گرو کر سکتے ہیں پودینے کی جڑے دوستو بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد جب آپ بہت بڑا کنٹینر اگر آپ لیں تو آپ اس میں اس کو بھائیں تو آپ بہت زیادہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے گملے میں بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں ان کی کٹنگ کو لیکن وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے بڑا کنٹینر لینا چاہیے اور اچھی طرح اس کی دیکھ بال بھی کرنے چاہیے پرانے پتے پیلے جو سٹارٹنگ میں کٹنگ لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیلے پتے بن جاتے ہیں نیچے کی طرف وہ کار دیں اور اس کی دیکھ بال اچھی طرح سے کرتے رہا کریں سپری بھی کیا کریں اور اس کو خاص فیٹلائزر کی تو ضرورت ہے نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو آپ آرام سے بیٹھیں میں کام کرتا ہوں ویڈیو کو دوستو آخر تک دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ آئے اوکے بھائی موسیقی 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 موسیقی